کوئی بھی ابھی اس طرح کا مس ایڈونچر یا اگریشن کرتا ہے تو پاکستان نے ہمیشہ اس کا بھرپور جواب دی ہے اس کی تمام مثالیں بھی پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں اب اگر بھارت کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے سامنے جاریت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا رسپونس ٹائم کتنا ہوگا اور ہمارے رسپونس میں ان کا کتنا ایریا آئے گا کتنا ایریا ان کا ہٹ لیسٹ پہ ہوگا ہماری دیکھیں ہندوستان پورا کا پورا ہماری ہٹ لیسٹ پہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ اس ٹائم پہ ایک سو اسی سے زیادہ نیوکلئر ویپن موجود ہے اور ایک سو اسی دنیا کو چار دفعہ تباہ کر سکتا ہے ہندوستان تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں اس لئے ہندوستان یہ غلطی کبھی نہ کرے اور نہ کرنی چاہیے اور نہ وہ کریں گے آپ کو یہ بتانا ہے باور کروانا ہے ہندوستان کی وہ جو بنیا سوچ ہے جو کورپریٹ شیکٹر کے اندر نرندر مودی کو لے کے آئے ہیں جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نرندر مودی جو ہے وہ ہماری معیشت کو دوام بخشے گا ان کی ایکانومی چھ اشاریہ چھ سے دو چھ اشاریہ دو پہ آ گئی ہے ان کو ہمیں ریالائز کروانا ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے اس لئے یہ ایک ہمارا ڈیٹرینس ہے ڈیٹرینس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک ڈیفائنس کریں اور اس کے اوپر ایک ڈائیلوگ کریں اور ڈائیلوگ جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے جوہری صلاحیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اور جہاد کی بنیاد پہ ہونا چاہیے جب یہ تین جیم ہم کٹھے کریں گے اور اس کو کیسے آپ قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ متحد کرتے ہیں قوم کو منظم کرتے ہیں متحرک کرتے ہیں جو کیا گیا اور پھر مضاہمیت کے لیے تیار کرتے ہیں تو یہ چار نیم اس کے لیے ہیں اور دنیا کیا چاہتی ہے پاکستان سے وہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈینیوکلیرائز کرے امریکہ اس سے پہلے کے خطے سے جو ہے وہ بوریا بسترہ گول کرے وہ ڈینیوکلیرائزیشن آف پاکستان چاہتے ہیں وہ ڈی میلٹرائزیشن آف پاکستان وہ ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں آپ کو چین کے ساتھ اور وہ ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں آپ کو اسلام کے ساتھ دی اسلامائزیشن چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مختلف مثال ایک مختلف چیز ہیں اپوزیشن کو تو اس ٹائم پہ اگر حکومت گرانی ہے کل گراتے ہیں آج گرائیں ریاست کے اداروں کو ہاتھ نہ لگائیں یہ بری بات ہے کیونکہ ریاست کے ادارے پوری پاکستانی قوم کی امانت ہیں بلکل ایسی ہے اور وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے اور یہ ادارے بنتے نہیں ہیں یہ بس بن جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے ورنہ افغانستان فوج نہ بن گئی ہوتی بلکل ایسی ہے آج ان کی کیا حالت ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے میں نے ایک دفعہ اپنے والد مجاہد اسلام جنرل حمید قرآن رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ آئی ایس آئی کیا ہے اور آئی ایس آئی کیسے بنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے ادارے ہیں ہمارے جو ہے فخر ہیں یہ اور سیاسی ہے آپ کا عمل آپ سیاسی عمل کریں لیکن کشمیر کے اوپر ایک زبان ہو کے وزیراعظم صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں بلکل اور اگر ان کی کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وزیراعظم صاحب کی کوئی کمی ہے یا کسی چگہ نظر انداز ہو گئی ہے چیز ان کو نہیں سمجھ آئی تو ایک قومی سوچ اجتماعی سوچ کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں بلکل مسئلہ کشمیر پہ ہمیں یوں ہونا چاہیے ایک مٹھی کی طرح ہوں گے تو ورنہ اگر دشمن نے ہم میں کمزوریاں دیکھ لیں بلکل کہ ہم میں نائتفاقی ہے دیکھیں دشمن ہمیں نفاق کی تلوار سے کارتا ہے اتحاد کی ڈھال واحد اس کا حل ہے روکنا بلکل اچھا سر وزیراعظم عمران خان جو نظریاتی بنیادوں پہ پوری دنیا میں مودی اور اس کی جو آرہ سس ہے جس کا اس سے لائف ٹائم تعلق سامنے آئے ظاہرہ ان کے ممبر ہیں اس پہ اور ایک بار جو ہے نا پھر عمران حان نے پاکستان میں جو نرندر مودی کو ان کی حیثیت تیار دلانے کے لئے جو کرتال پور رہداری کھولنے کی بات کی ہے اس میں مودی کی جگہ منموہن سنگھ کو دعوت دینے کا فیصلہ کی ہے تو آپ ان کی اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مودی کی جگہ منموہن سنگھ کو بلائی جائے گا بیکھیں ظاہر ہے یہ تو آپ کی پولٹکس ہے نا یہ تو سٹیٹسمنٹ شپ ہے آپ ضرور اس کو تو عمل میں لائیں یہ تو ان کے لئے مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں نا منیادی طور پر you have to divide ان کی بھی آپ جو فالس لائنز ہیں ان کے درمیان میں آپ لے کریں پورا حق ہے یہی میں گزارش کر رہا ہوں اگر وہ بلوچستان پر کھلے عام بیان دے سکتے ہیں اگر وہ ہمارے اندرونی معاملہ جس بلوچستان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ کوئی سرط کوئی ان کا ایک بلوچ نہیں ہے پورے ہندوستان کے اندر تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمیں بھی پورا اختیار ہے بلکل کرتار پور رہداری چپتی تو بڑی ہے نا ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا صرف جب ہاں پر پہ جب ریفرینڈم دوہزار بیس میں کھڑا ہو تو رہداری تو چپتی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسی ہے وہ باتیں کریں اور ان کا یہ فوکس تمام تر دیکھا جائے زیادہ فوکس ان کا اس بات پہ ہے کہ ان کے مودی صاحب نے پندرہ منٹ کی تقریر کی ہے جبکہ ہمارے وزیراعظم عمران خان نے تقریبا پچاس منٹ سپیچ کی ہے اس پہ بھارتی میڈیا بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ ان کو بنا مودی کو بنا رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بھارت کے اندر اچھا ہے آپس میں علجتے رہیں وہ جتنا مرضی اس کو تنقید کے لیے جتنا اچھا ہے مودی کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور پھر بھارت کے اندر بھی دیکھیں رسیس کی سوچ تو نہیں تھی بھارت ایک سیکولر انڈیا تھا ایک لبرل انڈیا تھا جو گاندھی کا انڈیا تھا وہ مودی کا انڈیا نہیں ہے بلکل اور گاڈسے کو گاڈسے نے جب قتل کیا تھا گاندھی کا تو گاڈسے تو جو تھا وہ رسیس کا نمائندہ تھا ہے وہ اس نے خود ایکسپٹ کیا کہ میں نے بنگلہ دیش کے اندر اپنا کردار ادا کیا تو پھر اس کو بھی میرے خال میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے یہ ہمارا بڑا ضروری اقدام ہونا چاہیے یہ میں حکومت پاکستان سے رخواست کروں گا ماضی میں بھی کرتا رہا ہوں لیکن ابھی تک تو جو ہے انتظاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کان دھرے جائیں دھرنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ نرندر موڈی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی اپنی اس جو ایک ظالمانہ سوچ ہے بلکل ایک جو تاثبانہ سوچ ہے ایک جو دہشتگردانہ سوچ ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے اندر بھی ریجیکٹ ہوتا جا رہا ہے ایسی ہندوستان کے اندر اٹھنے والی آوازیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہندوستان میں بھی جو جو کم تر جو ہندو مت کے اندر جو انہوں نے اپنے کلاس رکھیمی ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے دلک کے لیے بھی خطرہ ہے یہ تو کشتریوں کے لیے بھی خطرہ ہے یہ تو ویش کے لیے بھی خطرہ ہے یہ تو اس شدروں کے لیے بھی ہے یہ تو جا رہا ہے بلکل ایک فنیٹک سوچ کو لے کے خاص طرح پر ایک ایسی سوچ کو جو سیفران ٹیرورزم کی علم بردار بھارتی میڈیا ایک اور چیز پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے سنا جا رہا ہے اقوام متحدہ گجرات میں نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کہ ہمیں عمران حان جو ہیں پاکستان کے وزیراعظم ان کی طرح ایک پڑھا لکھا لیڈر چاہیے نا کے مودی جنہوں نے اقوام متحدہ کو بھی گجرات سمجھ لیا جہاں پہ وہ اتنے مظالم کرنے کے بعد وزیراعالہ سے وزیراعظم بنا دیا گیا ان کو دیکھیں وقت لگے گا کمپیر کرنے کا دیکھیں سارے باتیں پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مخلص ہونا بھی بہت ضروری ہے مخلصی پڑھا لکھا اور پھر ساتھ عمل کردار گفتار یہ ساری چیزیں ایک clarity of vision commitment to cause courage character یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک لیڈر میں communication skills جو ہیں یہ ہونی چاہیے اور جب عمل کے ساتھ اگر let's say کہ پاکستان اپنی معیشت کو اس مقام پہ لے کے جاتا ہے یہاں امن و سلامتی کے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں اگر یہاں جو ہے ایک jobs جو ہیں وہ surplus ہو جاتی ہیں لوگوں کو حفاظت کفالت اور عدالت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو یقیناً دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تقلید کرے گا بلکل ایسے وہ کیوں نہیں کرے گا اور ہم جو اگر کسی دنیا کہ کسی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے کوئی کام کیے ہیں تو کس وجہ سے ضروری نہیں ہے صرف مذہب کی بنیاد کے پر بہت سارے لوگ ہیں جو دیگر ممالک میں رہے ہیں جنہوں نے کام کیے اور جن کو لوگوں نے پسند کیا اقوام عالم نے لیکن مسئلہ یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ تمام کام کرے گا جو قوم کو ایک سہارہ دے گا ہوپ کو کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ وہ اس کے اندر رنگ پیدا کرے گا دیکھیں نوجوانوں کی جو خواہشات اور امنگیں اور جو خواب ان کو دکھائیں ہیں ان کے اندر جب رنگ بھرے جائیں گے تو حقیقی لیڈر وہی ہوگا وہ چاہے کسی ملکہ بھی ہو جی ناظرین آپ نے دیکھا عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر بہت شکریہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ اس کے ساتھ اگر بھارت پھر اپنے تیاروں کی قربانی دے کے پاکستان آ کے اور یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ ٹی ورز فنٹاسٹک تو ہم لوگ اس کے لئے چائے بنا کے انتظار کریں گے اللہ حافظ